یہ بھی اٹھانی ہے سوچ رہا ہوں کہ اس طریق کو ہم کاٹ دیں کیا خیال ہے ناشتہ آج احمد کر رہے ہیں دس بجے کیونکہ یہ گھاس وغیرہ لے کے آئے ہیں آٹھ ہیں آٹھ ہیں اچھا میں نے ایسے نہ دھوپ اتنی آگئی ہے یہ دیکھیں سالن کے ساتھ اچھی لگ رہی ہے چائے کے ساتھ کھانی ہے دونوں کے ساتھ چلیں یہ کھا لے ایک روٹی میں نے آپ کے لئے گھی کی بنائی ہے میں نے کہا پتہ نہیں کھائے گا بھی کہ نہیں غرمی میں گھاس وغیرہ کرتا ہے اچھا روٹی اچھے طریقے نہیں کھاتے ہیں کیوں نہیں کھاتا بھئی کھاتا ہوں یہاں پر ہمارے چھوٹو پنکھا بھی چل رہا ہے ہوا ماشاء اللہ اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹک ٹاک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج میں ویلوگ اپنا لیڈ شروع کر رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا مصروف تھا کام میں تو ابھی میں فری ہوا تھا میں نے کہا چلو آج آپ سے بزار کا ویلوگ شیئر کرتے ہیں میں جا رہا ہوں ایک بہت ہی ضروری کام تو چارہ میں نے جو ہے صبح کاٹ لیا تھا کھتوں سے کر کے لیا تھا میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کھتوں میں نا بارشیں وغیرہ جب ہونا تو گھاس جو ہے وہ بہت زارہ اگ آتا ہے قدرتی تو میں جو ہے نا پھر وہی گھاس کاٹ کلاتا ہوں جنوروں کے لیے اور میں ان کو کھلاتا ہوں ابھی یہ کھا کر بیٹھے ہیں صحیح نکال رہی ہیں انہوں نے وہ جو ابھی دیکھیں نا مو ہلا رہی ہیں تو یہ جو گھاس ہوتا ہے نا اس کو اگل وٹ رہی ہیں مطلب سریکی میں ہم کہتے ہیں اگل وٹی بیٹھن تو یہ جو گھاس ہوتا ہے نا ان کے اللہ پاک نے ان کے اندر ایک قدرتی جو ہے نا ایک ٹیکنیک رکھی ہے کہ جب یہ کھائیں گے نا تب یہ کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے جب یہ فری ہو کے بیٹھیں گے گھاس ختم ہو جائے گا کھرلی میں تب یہ پتہ کیا کرتے ہیں وہی گھاس پاہر لے آتے ہیں مو کے اندر ان کے اندر دو ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اوجڑیاں ہمارے اندر تو ہمارے اندر جو گھزا والی ہوتی ہے نا وہ ایک نالی ہوتی ہے نس ہوتی ہے تو ان کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ اوجڑی ہوتی ہے مطلب وہ جتنا کھاتے جاتے ہیں نا وہ اوجڑی کھلتی چاہتی ہے تو ان کے اندر وہ دو موجود ہوتی ہیں ایک بریک والی ایک موٹے والی جو موٹے والی ہوتی ہے وہ بڑی اوجڑی ہوتی ہے جو بریق والی ہوتی ہے نا آہ گھاس والی وہ چھوٹی اجڑی ہوتی ہے تو بڑی اجڑی میں جب ہے نا جب یہ کھاتے رہتے ہیں نا بڑی اجڑی میں جمع ہوتا رہتا ہے جب یہ بیٹھتے ہیں فری ہو کے پھر اس کو باہر لے آتے ہیں پھر اس کو بریق بریق ایسے مو چبا چبا کر بریق بریق کر کے پھر دوبارہ نگلتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے بریق اجڑی کے اندر تو پھر جو ہے نا یہ ان کا جو جب مطلب آہ 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 اگر سوچے جائے تو بہت تھی یہ بھریقی کا کام ہے اللہ پاگ نے ان کے اندر کیسے کیسے مطلب ہر چیز اللہ پاگ نے بنائی ہے جو کسی نہ کسی فائدے کے اندر بنائی ہے تو میں نے ابھی جانا ہے شہر تو میں جو ہے پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں ہم کیا کرتے ہیں تو کچڑیاں بھی یہاں پہ آ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہیں خجور تو واقعی جو ہے ہم چلتے ہیں اور آپ سب کو بھی شیئر کریں گے تو یہ میڈم شرمیلو بھی آ چکی ہے بسم اللہ رحمانہ سلام علیکم ہم نے اپنے بہن دیکھنے میں رہے ہیں سب خیرے سے انگلکش کریں ہم بھی خیرے سے ہیں اور ہمارے دعایں ہمارے دکھوں جاہنے رہے ہیں خوش رہے ہیں بات رہے ہیں اس طرح مسکرات رہے ہیں آمین تو میں جب صبح گیا جانا گھاس کٹنے کے لئے اس کو میں کہہ کی گیا تھا میں نے کہا آپ نے ویڈیو شروع کرنی ہے لیکن اس میں میری بات نہیں مانی یہ صبح ایک ہی کام ہوتا ہے ناشتے کا جھارو کا فیضوز مجھے نا اچھا نہیں لگتا ایک چیز دکھانا اس وجہ سے میں نے صبح نہیں بنائی تو ان کو اس کو کرو ایک سائٹ پہ میں یہ چار پہیں دھونے آگے میں اس کو چھاؤنے رہا تھا یہ چیلیوں کے کام دیکھو میری ساری خجور اٹھا کے لے جاتی ہیں صحیح بات ہے نا صحیح بات ہے دیکھو کتنا پیاری لگ رہی ہیں کھاتے ہوئے دیکھو دوسری کھا رہی ہے یہ اپنی مرضی کا چنھ رہی ہے کوئی بات نکھانے دو مزے کریں یہ مزے کریں انجوئے کریں یہ دعا کریں گی کہیں گی کہ احمد اور سمینہ کے گھر سے ہم خجور لے کے آئے ہیں کھا رہے ہیں یہ روز میں رکھتی روز یہ آدھی خجور کھا کے لے جاتی ہے کوئے بھی لے جاتی ہے یہ چڑیاں دیکھیں جب ہم چڑیاں بن جائیں گی اور یہ بندیں بن جائیں گے پھر ہم کو بھی نہیں دیں گے آہا کال اور اگر نے بڑا حس L pick اور اگر اس نے بھی بھی اسی کہا کہ ک takiej کے لئے بلیان یہ بھی انسان بن جائیں گی اور انسان بلیاں بن جائیں گے آہ تو پھر یہ بھی ہم ایسے کریں گے نہیں دیں گی تو اس سے ہی DARAY جب ان دو چڑیاں change یہ تو انسان ہوں گی ہم چڑیاں ہوں گی ہم ان کے گھر imperial Surely ہمیں بھی نہیں دیں گی ایسے کرنا اس کو لے یا نہ پھر میں نہیں چاہ رہا وہاں ایسے باتیں کرتا رہتے ہیں سارا دن ہمیں یہاں ساتا رہتے ہیں چارتے کرتا رہتے ہیں ہاں جی صبح وہ سکول چلا جائے گا اس کو سکول پھیجیں گے چودہ گست والے دن اس کے سکول بھی کھل جائیں گے یونیفورم پینکے جائے گا یا دوسرے کپڑے یونیفورم پینکے جائے گا نہیں وہ فاسٹ دے ہوگا میرے خیال میں چودہ گست والے دنوں یونیفورم نہیں ہوگی وہ دوسرے کپڑے پینکے جائے سکتے ہیں وہ اس کے جو لے آئے ہیں وہ اس کو پینائیں گے آپ ایسے تجاروں کو یونیفورم بھی لے آنا ہے چلو دیکھتا ہوں اگر یونیفورم ملتی ہے تو وہ بھی لے آؤں گا ٹھیک ہے اس کے کپڑے آپ کو دے دیتی ہوں اس کے میچے کے لے باس صاحب میچے کے کیا مطلب میں اس کو کہہ دوں گا کہ چھ سات سال کے پچے کا دے دو باس وہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر کوئی کام اور پیدل جانے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں پیدل اور میں پیدل تو نہیں جاؤں گا تو میں نے میری بائک میں جانا پیٹرول ختم ہے میں جاؤں گا اور یہ بھی اٹھانی ہے یہاں صاحب پیٹرول ملتا ہے پہلے دیکھوں گا اگر پیٹرول ہے تو پیٹرول لے آؤں گا کیا کرنا ہے اس کو کھڑا کرنا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس طرح کی سپری والی بوتلیں ڈھونڈا کرتے تھے اب دیکھیں جس طرح یہ پڑی ہوئی ہیں یہ جو ہے نا وہ چورس میں پڑی ہوئی ہیں مطلب یہ دیکھیں یہ گول نہیں ہے تو جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تب ہم گول والی بوتلیں ڈھونڈتے تھے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ہم واش کرتے تھے واش کرنے کے بعد جو ہے نا ایک سائیڈ ہوگی ڈھکان والی دوسری سائیڈ سے ہم نکالتے تھے سراخ سراخ نکال کے اس میں جو ہے وہ لکڑی ڈالتے تھے پھر وہ ہاتھ پیتا ہوتا تھا چلانے والا وہ ہم بناتے تھے تو بڑا مزا آتا تھا سارا دن ہم جو ہے نا وہ پھر چلاتے تھے ادھر بھی لکڑی دونوں ہاتھوں سے پکڑ گئے وہ جو آگے آگے بوتل ہوتا تھی وہ گول ہوتی تھی وہ چلتی تھی تو بڑا وہ مزا تھا وہ زمینوں کو پانی جائے گا یہ نہر والا پانی ہے زمینوں کو سہراب کرنے کے لئے بزار سے میں واپس آگیا ہوں میں نے جو ہے نا اب میرا کام تھا بزار وہ میں نے کیا اس کے بعد وہاں پہ اتنا شدید گرمی تھی اوپر سے دھوپ تھی تپتی پھر میں نے ویڈیو وہاں پہ نہیں بنائی کیونکہ میں خود اتنا تھک گیا تھا وہاں پہ تو میرا وہاں پہ بسنے چاہ رہا تھا رکھنا پھر میں جلدی جلدی بھگا کے آیا موٹر سیگر واپس تو آج میں سوچ رہا ہوں ایک چیز جو کہ سمینہ سے بھی مشورہ لیں گے وہ یہ ہے کہ سوچ رہا ہوں کہ اس توری کو جو ہے نا ہم کاٹ دیں کیا خیال ہے میں کہتا ہوں توری کو کاٹ دیں ہاں یہ لگ تو ویسے بھی نہیں رہی اور یہاں ویسے سارا کچھرا کیا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے تڑکہ دیتے ہیں ہاں ویسے کچھ ہریاری اچھی بھی لگ رہی ہے لیکن جو ہے نا وہ کچھ جب نہیں لگ رہی نا پھر وہ کچھ برا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ بتا نہیں کیا چاہتی ہے دیکھ لو اور دوسرا یہ کہ چلو جنر وغیرہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ آگے دیوار کی طرح بنی ہوئی ہے تو اس کی جو یہ جو ہے نا وہ گوبر وغیرہ جو ہے وہ نہیں نظر آتے ادھر سے تو جب وہ فرشت آئے گی نا پھر ہم یہاں پہ توڑی سی دیوار جو ہرکی ہرکی دلوا دیں گے تو جانور جو ہے وہ یہاں بندے رہیں گے سائیڈ پہ تو اگر کھل بھی جائیں گے نا تو وہ ادھر نہیں آ پائیں گے ایسا کی سسٹم بنائیں گے یہاں پہ دیوار دے کے نا کوئی یہاں پہ بانس وغیرہ لگا دیں گے تو یہاں سے لے کر نا یہاں سے یہ ایسے یہاں تک پھر ایسے تو جانور جو ہے نا وہاں پہ کھڑے رہیں گے اور وہاں سے اگر کھل جائیں نا تو پھر یہاں نہیں آ پائیں گے تو یہ جو ہے نا کام اچھا ہو جائے گا دیکھو یہ پکتے کتنے بڑے ہیں میرے خیال میں یہ توری کی نسلیں ہیں بریگ بھی ہے وہ جو اس پر لیسن ہی ہوتی ہے نا ملائم ایک وہ توری ہے اور دوسری ایک کھڑ دری ہوتی ہے ایک وہ توری ہے دونوں کے بیچ میں نے لیا تھے کھانا بگرہ پڑا ہو تو مجھے دیتو نہ توڑو مجھے نہ میرا دل ہی نہیں کرتا ان کو توڑنے کا اس کے لئے کہ میں کہہ بھی رہا ہوں توڑ دیتے ہیں پھر اس نے توڑا تو میں نے کہا نہ توڑو چلو جاؤ پھوسی اس نے اتاری ہے بہت پیاری پیاری اس کو آپ ڈال دو تگاری کے اندر پھر تھاپیں گے اور پھر جلائیں گے ان کو لکنیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں تو ان سے گزارہ ہو جاتا ہے لکنیاں والے پیسے جو ہے بچ جاتے ہیں کسی میرے خیل میں کہاں یہ پڑی ہے یہ بھی خراب ہو چکی ہے اس کی پن ہوتی ہے اوپر سے وہ لانے پڑے گی ایک اٹھا لو بس یا نہ اٹھا آپ یہ گھاس ڈال دو کسی اوپر جنروں کو گھاس ڈال دو پہلوں کو یہ تو بات ہے دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ انٹیں لگائی ہیں کچھ فائدہ ہوا ہے انڈیا لگانے کا اٹھا ہوا ہے اگر انٹیں نہ ہوتی پھر یہ تھوڑا سا پشاپ کرتے ہیں سارا یہاں پہ کچھرہ ہو جاتا تھا گھرا بن جاتا تھا اب میں نے انٹیں لگائی ہیں کم یہاں پہ گھرا ہوتا ہے کونسی یہاں پہ وہ کھرلی بنائیں گے میں سوچ رہا ہوں یہ کھرلی ہے اس کو آگے بڑھا دیں چپرہ نہیں بنے گا وہاں پہ چپرہ نہیں بنے گا دیکھ لوگ چپرہ بن جائے گا پھر صحیح ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کھرلی کو آگے بڑھائیں تو وہاں چپرہ بن سکے گا اگر ہم یہاں کھرلی بنائیں اور ادھر تو وہاں پھر چپرہ نہیں بنے گا ہمارا بیلوں کے لئے سردیوں کے لئے ابھی پشاپ کیا سرد سارا دن پشاپ کرتے ہیں سرد نیچے پانی آ جائے گا کچھرہ 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 و آج دیکھ پاک کر دیکھو بڑ دیکھو میری بار سنو میں میں آج چیک کرنا ہے کہ آپ کیسے دیکھیں کچھرہ 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 یہ وزنی چیز نے نہیں اٹھانی اس لئے میں نے کہا چلو آپ آرام آرام سے نہیں نہیں اور ڈالو اٹھنی پا رہا ہے اٹھنی پا رہا ہے نہیں لگتی کہاں لگتی ہیں وہ باس اس کا پاؤں پھنس گیا ہے رسی کے اندر آلس نکال رہا ہے دیکھو آلس نکال رہا ہے پاؤں رسی پھنسا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے نہ کرو رسی اس کی طرح کھلی کھلی ہے دیکھو اور اٹھاو چارا یا یہ کھانے میں ڈال دوں گا آپ کو آلسا ہوا ہے میں ڈالوں گا اور نہیں نہیں اس میری باس آدھا ڈال دو تھڑا سا اور اٹھا کے پھر میں بکایا جو ہے وہ رات کو ڈالیں گے وہ صبح تک کھائیں گے پھنسی ہوئی ہے واقعی پھنسی ہوئی ہے وہ نکال لے گا نکالتا ہوں وہ نکال لی یہ یہ چلو میں نکالتا ہوں تو ابھی جو ہے وہ بچے آنے والے ہیں اور سامنے دھوپ بھی کافی جا رہی تھی تو احمد کہہ رہے تھے کہ میں ان کو نہ نیچے کر دوں تو کافی ساری مطلب دھوپ جا رہی ہے یہ بارش کی وجہ سے تھوڑے سے مٹی ان کو لگ گئی ہے چار پائی بھی میں نیچے ڈال دیا کافی جا رہے تھا تو اس کو کھڑی کر کے چلا گیا ہے چھاؤں بھی آگئی یہاں پہ باقی آخری رہ گئی ہے یہ زیادہ گندہ ہوگی کیونکہ اس کے اوپر پر نالا تھا پانی کا جیسے پانی نیچے بہتا رہا چھت سے تو یہ جو ہے سارا مٹی والا ہو گیا ہے اور دھوپ زیادہ ہے اس وقت موسم کافی اچھا موسم تھا ہوا بھی چل رہی تھی اور بارش والا موسم بنا ہوا تھا اس ٹائم پہ ہم نے کھانا وغیرہ بنا کے کھا رہے تھے تو ابھی احمد لے کے ہیں بھندی بھندی جو ہے وہ کاتتے ہیں اس کو پہلے دھوکے رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو کات لیتی ہیں کافی ساری بھندی ہے اس میں کافی ساری تو پکی بھی نکل آئیں گی یہ جیسے یہ ہے پکی نہیں ہے پکیاں کولی نرم ہے یہ دیکھو ریشم کی طرح نرم ہے آپ ایسے نہ کیا کرو مجھے نہ میرا دل توڑتی ہو پہ میرا دل کھچی پہ چاڑ جاتا ہے یہ دیکھو کتنا نرم و ملائم ہے دل نہ توڑا کرو میں ڈس ہارڈ ہو جاؤں گا یہ دیکھو یہ دیکھو نا یہ آپ دیکھو نا میں کیا دیکھوں آجے چلیں ابھی کٹنا شروع کرتے ہیں اور یہ تو جلدی بن جاتی ہیں ایک منٹ لگتا ہے ان کو بننے میں تو تھوڑا سا بنانے کا مسئلہ ہوگا کٹنے کا گرمی زیادہ ہے میرا سانس پھول گیا ہے پتہ نہیں کیا ہے برداشت نہیں ہوتی گرمی اب دھوم میں تھوڑا سا کام کر لوں دل کی دھڑکت جو وہ تیز ہو جاتی ہے پتہ نہیں دوائیوں سے دوائیوں میں گرہ کافی ساری دوائیوں کھار ہوں تو اس وجہ سے تھوڑا سا دوائیوں کی وجہ سے تھوڑا سا دوائیوں کی وجہ سے تھوڑی ستبہ ٹھیک ہی نہیں رہتی نہیں سوڑا سا ہی ہو اصل میں گرمی ہے نا مسئلہ یہ ہے گرمی میں تو اچھا بھلا بندہ بھی ایسے ہو جاتا ہے آپ نے پھر موبائل کھا لیا آپ مجھے دو نا چھوڑی دو چھوڑی دو چھوڑی کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو آپ نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے پچھلی بار وہ کبابل ٹکیاں کھائی تھی شاید اس سے نہ آپ کا مائدہ خراب ہوا ہوا ہوگا اس لئے آپ کو درد ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ہیڑے بھی آگئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہیں ہماری درد نا یہ نہ بڑے کمزور ہوتے ہیں یہ شہروں میں نہیں ہوتے نا ان کے اندر جان ہی نہیں ہوتی ہے یہ اتنا کمزور ہوتے ہیں ہاں تب انڈی بان لیں گے یہ آگئی یہ بنانے کے بعد میں اس کو جلدی سے بنا لیتی پکا لیتی ہوں کیکہ جو پیار کو اب سالن وزارت تھا میں نے کھا لیا احمد نے ابھی نہیں کھایا یہ دیا ہوتا باہر ہاں یہ حالات ہیں پیارے بہن بھائیو یہ حالات ہیں وہ میں نے کھایا سالن اس کا عربی کا یہ پردے سامنے لگا دیئے ہیں عربی کا سامنے مجھے اڑتا تھا کھٹا ہو جاتا ہوئی یہ دلی بھی آگئی ہے یہ دلی بھی آگئی ہے گرمی میں اپنے امام کو ڈھونڈ رہی ہے یہ کسنا کم جور ہوگی ہوگی ہے گرمی کی وجہ سے ابھی میں ایک بکرا تلاش کر رہا ہوں جو کہ ہم نے جبا کرنا ہے اور بانٹنا ہے تو ابھی میں ایک بستی میں گیا تھا یہاں پہ تو ایک شمیر نام کا بندہ ہے جو کہ بکریاں پالتا ہے تو اس سے جوہنا وہ مل جائے گا ہونے بکرا یہ جب سامنے جا رہا ہوں تو ادھر جوہنا وہ ان کا گھر ہے آگے جا کر تو ادھر سے جوہنا ہم پتا کرتے ہیں اس بھائی سے بکرے اب تم یہاں یہاں کیا کر رہی ہو درانت یہاں پہ مت کھڑی کرو نیچے جب گرے گی تو ٹوٹ جائے گی یہاں پہ کھڑی کر جائے گی اس کو تو رکھو آپ نیچے اس کو یہاں پہ پھری کرو اور وہ دھوم رہا ہوتا ہے وہ پاؤں پہ رکھ جائے ادھر پھری گھاس ڈالا ہے بس یہ رات کو ڈال دینا رات کے لئے کافی ہے یہ میں نے پہلے بھی تھوڑی در پہلے ان کو ڈالا ہے اس کے بعد پھر میں نے بھی ڈالا ہے میں بھی ڈال کی گئی ہوں بس یہ رات کو ڈال دینا صبح جو ہر بھی کر دیں صبح ایسے کرنا ان کو توری بکرا بنا کے دے کہ چلے جانا گھاس لیا نا ہاں میں تو ڈیلی ایسے کرتا ہوں وہ دیکھیں ہمارے برامدے کے اوپا سے بہت چاہو بچے نے سر نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں بچے نے سر نکالا ہوا ہے بچے نے سر نکالا ہوا ہے ماشاء اللہ جی یہ والے بدل چیک کریں کتنے پیارے لگ رہے ہیں زبردست کیوٹ ابھی آج ہم نے کلاس شام کو لگائی تھی کلاس ہم نے شام کو لگائی تھی ابھی کچھ دیر پہلے بچے پڑھ کے گئے ہیں سپارہ تو کل چودہ گست ہے کچھ کو تو ہم نے کہا کہ کل چھٹی ہے لیکن کچھ کو ہم نہیں کہہ پائے دیکھنا کل آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن چودہ گست جو ہے فارس ٹائم ہوتی ہے فارس ٹائم بچے جو وہ کھیلتے ہیں ہم نہیں آئی پکی بات ہے یہ چار پائی وزنی ہے آپ نہیں اٹھا رہا کرو تو بہتر ہے احمد نے چائے پلائے کی مزا آگیا تھا آج پتہ نہیں کیا پلائے دیکھ لو پھر میری چائے آپ کو آپ میس کر رہی ہو نا میری چائے کو چائے پیننے کو مزا ہی آگیا کل کل کہاں مہتم اچھا بنا ہوا تھا کل بارش تھی اس ٹائم نا بارش تھی اس کو میں نے کہا میں نے کہا چائے بنا رہا ہوں اس نے کہا نا بناو یہ ہے وہ ہے میں نے کہا بنانے دو مجھے دیکھ رہے نا پھر آپ کتنا پیتی ہو میں نے کہا مزے سے پی ہوگی جب بنا رہا تھا تب یہ نخرکار تھی جب بند گئے نا پھر اس نے نا چٹکار مار مار کے چائے پیتی اور ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی چائے میں نے بنائی تھی کیونکہ جیسے میں بزار سے دودھ لے کی آیا تھا نا ویسے میں نے دیکھ جی میں ڈال کے اس میں چائے بنا لی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ایٹ کیا تھا پانی شانی ہاں پیور چائے جو تھی وہ دودھ والی تھی تو ماشاءاللہ یہاں پر شام کی لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ مغرب کی مغرب ہونے والی ابھی کچھ دیر تک ہم ساتھ کھڑے تھے تو بیل بھی اٹھ کے کھڑے ہوگے ہیں کہ ہمیں چارہ ڈالیں گے لیکن ہم ادھر آگئے تو یہ پھر بیٹھ کے ہیں بستر وغیرہ ہمارے بیچ رہے ہیں تو پیارے بھین بھائیو ابھی ہم یہاں پر بیلوگ کا بھی انڈ کریں گے انشاءاللہ آپ سب سے نیکسٹ وڈیو میں ملیں گے ہمارا بہت سا خیال رکھی گا اور دعا میں بھی آدھ رکھی گا اللہ حافظ تو آج دوپیر کو بھی ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی کچھ مصروفیات تھی اس وجہ سے اللہ حافظ